موسیقی اینڈیا نے شروع کیا آپریشن ایف انساس تیار ہو رہے ہیں اندوستان کے سوپر سولجر یودھا جن پر دشمن کی گولی بے اثر ہے آواز کی رفتار سکھ دشمن پر چھپٹتے ہیں دشمن کو تباہ کرنا ان کا مقصد ہے سکریٹ سینہ کرے گی ہر دشمن کو برباد موڈی کی سکریٹ سینہ ایسے ہیں بھوشے کی یودھا جو ہندوستان کو ملنے والے ہیں جو ہندوستان کے ہر دشمن کو مکٹی میں ملا دیں گے ان کی طاقت لا جواب ہے ان کا حوصلہ دشمن کو توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اب یہی یودھا بھوشے کی جنگ کے لیے تیار ہے جی ہاں سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا لیکن پی اے موڈی نے ایسے ہی جامباد سینکوں کی تکڑی تیار کی ہے جو جنگ کے ہر طور طریقے سے واقف ہے دشمن کو پلک چھپکتے ہی شکست دینے کی ان میں گجب کی چھمتا ہے ایف انساس مطلب فیوچر انفینٹری سولجر ایز سسٹم دیکھنے میں سکریٹ سینہ کے کمانڈو آپ کے ہمارے جیسے ہیں لیکن ان کی ٹریننگ اور ہتھیار انہیں بے حد خاص بنا دیتے ہیں اتنے خاص اور خطرناک کہ ان کے بارے میں جان کر پاکستانی آرمی بے چین ہو جائے گی ان جامباجوں کو سوپر سولجر یوں ہی نہیں کہا جا رہا بلکہ ان میں اتنے خوبیاں ہیں کہ جنگ میں ان سے دشمن مقابلہ نہیں کر پائے گا انہیں خاص بناتی ہے ان کی وہ بلٹ پروپ جیکٹ جس پر گولی کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا دیکھئے ایسی ہی جیکٹ ان جامباجوں کے پاس ہے اس پر گولی کوئی اثر نہیں کرتی مطلب یہ کہ دشمن چاہے سامنے سے وار کرے یا پھر پیٹ پیچھے سے اس کا نشانہ بے کار ہی جائے گا دشمن کی گولی کا اثر نہیں ہوتا وجن میں پیہ دھل کی ہے سینکوں کو چلنے پھرنے میں طبقت نہیں ہوتی اس سے گردن، کندھے اور سینہ سرکشت رہتے ہیں ایسی پچاس جار بلٹ پروپ جیکٹ ٹی او کے میں سرجیکل اسٹرائک کے بعد بھارت خرید چکا ہے اور ساڑھے تین لاکھ جیکٹ خریدنے کی تیاری چل رہی ہے مطلب یہ کہ ان جیکٹ کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوگا ویسے ان کے علاوہ ان سینکوں کو خاص بناتا ہے ان کا ہیلمیٹ کیونکہ یہ ایسا ہیلمیٹ ہے جو نہ کہول دشمن کے وار سے بچاتا ہے بلکہ دشمن کی کسی بھی حرکت پر نظر رکھنے میں مدد کرتا ہے پیلیسٹک ہیلمیٹ کا وزن کافی کم ہے نائن ایم ایم کی گولی کا بیس میٹر سے کوئی اثر نہیں ہوتا ہیلمیٹ میں نائٹ بیگن ڈیوائیس لگی ہوئی ہے کمیونکیشن سسٹم سے لیس ہے اس لیے سینک کمانڈ سینٹر سے جڑا رہتا ہے سینکوں کو ملائی یہ ایسا ہیلمیٹ ہے جو دشمن کی گولی کو بے اثر کر دیتا ہے جب تک دشمن دوبارہ وار کرنے کی سوچتا ہے موڈی کے سکرپ سینکوں سے خاتم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سینک آدھولک اسولٹ رائپل سے لیس ہیں اس کے علاوہ ان سینکوں کے پاس ایسے شوج ہیں جن کا وزن بہت کم ہے اس سے سینکوں کو چلنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی سوچئے جب دشمن کا سامنا موڈی کی سکرپ سینہ سے ہوگا تب کس طرح سے ہماری یہ سینک دشمن کو دھول چٹا دیں گے پاکستان کے لیے ایسے سینک تیار کرنا کسی سپنے سے کم نہیں ہے موڈی کی سکرپ سینہ کے جاباز ہی ہائی ٹیک نہیں ہوں گے بلکہ دشمن پر حملے کے لیے انہیں ایسے ایسے آدھولک ہتیار دیے جائیں گے جو جنگ کے میدان میں دشمن کا دم نکال دیں گے سیکرٹ سینہ کو روس کا بنایا ٹی نائنٹی ٹینک اور آدھولک اصول ٹائفل سے بھی لیس کیا گیا ہے اس کے دم پر ہمارے جوان آدھا کلومیٹر دور سے دشمن کو دھیر کر سکتے ہیں سیکرٹ سینہ کے سب سے آدھولک ہتیار اب ہوگا دشمن پر سب سے خاتت وار تینہ ان کی ٹینک سے اڑا دیں گے دشمن کے اٹھے آدھولک رائیفل سے ہوگا ہر دشمن دھیر آسولٹ رائیفل سے لیس یہ جوان کسی کلنگ ماشین کی طرح ہیں جو دشمن کو دیکھتے ہی پھیر کر دے جب کبھی ان کا سامنا دشمن سے ہوگا تب اسی طرح موڈی کے سیکرٹ سائزیں کیوں کریں گے ان کے ہاتھ میں جو آسولٹ رائیفل ہے اب اس سے بھی آفریک رائیفل ہی نے ملنے والی ہے یہ ایسی رائیفل ہوگی جس سے پانچ سو میٹر دور موجود دشمن کو چھلنی کیا جا سکے گا ایسی قریب 65,000 آسولٹ رائیفل سینہ کو دینے کی تیاری ہے جبکہ ایک لاکھ 65,000 کاربائن بھی دی جائے گی ان کے ملتے ہی سینہ کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی اور ساتھ ہی جمینی جنگ کے ان کے ادھاؤں کو روس کا بنایا تین آئینٹی ٹینک میں ملنے والا ہے سکرٹ سینہ کے پاس جنگ میں اپنا جوہر دکھانے کے لیے روس کا یہ ٹینک بھی ہوگا دو کلومیٹر دور سے یہ ٹینک دشمن کے ٹھکارے کو کب آ کر سکتا ہے کیونکہ یہ بھوستان سب سے آدمی ٹینک ہے سینہ کو جب یہ ٹینک ملے گا دشمن جنگ میں ٹکنک آئے گا سکرٹ سینہ کی ضرورت کیوں ہے سینہ کو ہائی ٹیک کرنے کی ضرورت آخر کیوں ہے تو اس کا جباب ہے پڑوسی چیم اور پاکستان سرحت پر دونوں ہی ملک اپنی ناپاد حرکتوں سے محول کو بھی آردے ہیں پاکستان میں پلنے والے آدم کی خود پیٹ کی کوشش کرتے ہیں تو پاکستان بھی اتزاوے کی کاروائی کرتا ہے ایسے میں ان پڑوسیوں کو سمک سکھانے کے لیے ہندوستان کو کسیند طاقت بجبورت کرنے کی ضرورت ہے اور بس اس لیے اس سکرٹ سینہ کو تیار کیا گیا ہے منوز اطلس کے ساتھ بے بھوکش انڈیا نیوز ضروری نہیں کی پڑوسی کی ناپاک حرکتوں کا جواب دینے کے لیے جنگ لڑی جائے بلکہ اپنی طاقت کی نمائش کر کے بھی دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنی سینہ طاقت میں لگاتار اضافہ کر رہا ہے سرکار سینہ طاقت کو لے کر کتنی گمبھیر ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگ جاتا ہے کہ سرکار نے حال ہی میں بیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کے ہتھیار خفیہ طور پر خریدے ہیں روس سے ملی اینٹی ٹینک میسائل اس رائٹ سے آ رہا ہے گھرون رون اب دوستان بنے گا سوپر پاور جی ہاں بھارت کی سیکرٹ آرمی اب دنیا کی سب سے طاقتور فوج بننے جا رہی ہے کیونکہ یہ فوج دنیا بھر کے سب سے بہترین ہتھیاروں سے لیس ہوگی اس فوج کو سب سے طاقتور فوج بنانے کے لیے بھارت سرکار نے کل بیس ہزار کروڑ روپے خرچ کیے ہیں پیتے کچھ وقت سے جس طرح سے پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے چین بہت بہت پر ہندوستان کو دھمکیاں دے رہا ہے اس کے بعد سے ہی بھارت سرکار نے بھارت کی اس سیکرٹ فوج کو کھڑا کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں اس کے لیے روس اور ازرائیل سے اتیا دھولک ہتھیار خریدے جا رہے ہیں سال دوہجار سولہ کے انت میں بھارت سے ایک بشیس ٹیم ازرائیل اور روس کے لیے روانہ ہوئی تھی تاکہ ہتھیاروں کی ڈیل کو سیل کیا جا سکے جس کے ترنت بعد سے ہی یہ ہتھیار بشیس فلائٹ سے بھارت پہنچنے لگے ہیں بھوشہ کی جنگ صرف ہتھیاروں کے دم پر نہیں لڑی جائے گی بلکہ اس جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار ہوگا تقنی بھارتی فوج ایسی جنگ کے لیے بھی تیاری میں جھٹی ہے اور اس کے لیے ہر ایک سینک کو کمانڈ سینٹر بنایا جا رہا ہے جانیے بھوشہ کی جنگ میں کیسے ہوں گے بھارتی فوج کے سینک سینک نے طاقت کو لے کر ہندوستان کافی کم بھیر ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری بھی ہے ضرورت فوج کو بھوشہ کی جنگ کے لیے تیار کرنے کی ہے جو کہ بھوشہ کی جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ تقنیق بھی بہت ضروری ہو جائے گی اور یہ جنگ تقنیق کے ساتھ ہی لڑی جائے گی بھوشہ میں انٹیلیجن شیرنگ جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا کومن کمانڈ سینٹر کے ذریعے ہر ایک فوجی کو مونٹر کیا جائے گا کمانڈ سینٹر سے دشمن کا پتہ لگا کر حملہ کیا جائے گا ایسی جنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر ایک فوجی کو کمانڈ سینٹر سے جوڑا جائے بلکل ایسے ہی دیکھئے کچھ اسی طرح سے ہوں گے بھوشہ کی فوجی ہر ایک فوجی کے پاس ایک جی پی ایس سسٹم لگا ہوگا جو کمانڈ سینٹر سے اٹیچ رہتا ہے اس سے کمانڈ سینٹر کو ہر ایک فوجی کی صدیق لوکیشن کا پتہ ہوگا ہر سینک کے سر پر لگے ہلمٹ کیمرے کو بھی کمانڈ سینٹر سے ہی موریٹر کیا جائے گا جس میں لگے الٹرا زوم کیمرے کے ذریعے دشمن کی لوکیشن کا سٹیک عنوان لگایا جا سکے گا اس کے علاوہ سیٹلائٹ ایمیجنگ اور ریڈار کے ذریعے دشمن کی پوسٹ کا پتہ لگایا جا سکے گا اور اس کے بعد کمانڈ سینٹر میں ہی دشمن پر حملے کا آخری پلان بنایا جائے گا بھارت سرکار نے ایسی سسٹم بنانے کا کام شروع بھی کر دیا ہے اس چالیس ہزار کروڑ کے پروجیکٹ کے لیے دی آر ڈیو کے ساتھ کئی پرائیوٹ کمپنیوں کو بھی کام میں لگایا گیا ہے اور محض کچھ سالوں میں ہی فوج اس سسٹم سے بھی لیس ہو جائے گی منو جتلس کے ساتھ ویب آف کمار انڈیا نیوز